بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیدہ سمائے پانی میں ملیدہ سمائے پانی میں میں 2 تی سپون بھرک جیسے میں چائے پتی میں چائے پتی کھلی ہوا پی کری تھی بھی دانے دار اور پیکٹ کھلی کھلی لیکن اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو آپ کو پیکنگ والی چائے پتی کا ٹیسٹ ملتا ہے اپ جو پانی میں میں بھیج بھیج میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو جیسے یہ وائل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ نے اس میں اس طریقے سے پھینٹنا ہے اسے ایک سے دو منٹ تک صرف آپ پھینٹیں گے اور اس کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا یہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں پھینٹتی جا رہی ہے پتی کا کلر بہت اچھا نکل آتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جب یہ کلر آتا ہے تو آپ کی چاہے آٹومیٹکی لی بہت اچھی بننے لگ جاتے ہیں Brooke رہی ہے میں جب ٹپس اور طرق ٹرکس ہوتے ہیں جو فالو کرنے ہوتے ہیں اور is کے بعد میں اس میں ڈالو گی دودھ اچھا مین بات آتی ہے دودھ کچھ جو ہوتے ہیں میلاوٹ والے ہوتے ہیں پانی جس طرح میلا ہوتے ہیں آپ وہ جتنا پانی ڈال ہوگی اتنا ہی آپ نے دودھ ڈالنا ہوتا تھا ٹھیک ہے اور جو تھک والے ہوتے ہیں اس میں آپ نے دودھ کی قوانٹیٹی کر دین ہوتی ہے کم اور پانی کی قوانٹیٹی تھوڑی سی کر دین ہوتی ہے زیادہ کہ وہ نارمل اور بیلنس ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً ڈال دیا تھا ایک کپ بھر کر دودھ کا ڈال دیا تھا اور ڈیٹ کا پانی کا تھا کیونکہ یہ دھک والا تھا اور اس کے بعد اسے میڈیم ہیٹ پر بائل آنے تک آپ نے اسے ذرا پھینٹنا ہے کہ تاکہ اس کا فلیور جو پتی کا نکلا تھا وہ سارے اس میں اچھا تھا چلا جائے اور اچھی سی اس کی خوشبو اور یہ بہت ہی مزے کا ایرومیٹک سی چائے بن جائے گی کہ وہ مین ہوتی ہے کہ پتی کی اپنی خوشبو آئے اور چائے بہت ہی مزے کی بنی ہو اور اس کے بعد میں نے اسے چھان لیا تھا اچھے چائے اتنے مزے کی بنتی ہے آپ اس طرح سے بنائیں جس طرح سے آپ تھکندور ہو جاتی ہے اور آپ بہت ریلیکس فیل کرتے ہو سرمیہ کے درد ہے تو تب بھی آپ اس طرح کی چائے بنا کے پیئیں آپ کی سردرد بہت جلدی لائک خائب ہو جائے گی تو لازمی آپ ٹرائے کریں اور اس طرح سے چائے بنا کے مجھے لازمی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چائے جب آپ نے بنائی اور آپ کو یہ پی کر کیسا لگا کیونکہ جب بگنرز ہوتے ہیں بگنرز سٹارٹ کریں چائے سے چائے آپ سٹارٹ کریں گے اچھی چائے بنے گی تو خود بخود آپ کی تعریف ہونے شروع ہوگی کیونکہ چائے مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں ایک جیسی نہیں بنتی چائے ایک بشک عام سی چیز ہے لیکن بنانے والے کے ہاتھ میں اور بنانے والے کا سٹائل جو ہوتا ہے وہ چائے کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے کہ اس چائے کو آپ ایک نارمل ریگولر والی چائے بھی بنا سکتے ہو اس چائے کو آپ ایک بہت سپیشل بھی بنا سکتے ہو and from my side thanks for watching keeps mining stabilized take care اللہ حافظ bye bye